ہارو فکس سیمسنگ ای سیونٹی ایس کال ڈائیورٹ ایرر پرابلم نمسکر دوستو سواغر اب سبی کا تکرات یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ جو ہے اپنے سیمسنگ کے ڈیوائس میں کال ڈائیورٹ پرابلم سولف کیسے کر سکتے ہیں اگر دوستو آپ یہاں پہ کال ڈائیورٹ سیٹ نہیں کر پا رہے کال ڈائیورٹ سیٹ کرتے ہوئے کسی بھی طرح کا ایرر آرہا ہے تو یہ ویڈیو دوستو آپ پورا جرور دیکھیں میں آپ کو شو کر کے بتاؤں گا کیسے آپ کو یہ پرابلم سولف کرنا ہے ٹھیک ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں اور اگر آپ آن لائن پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ویڈیو ڈسکرپشن پر لنک مل جائے گا چلی دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں سبسے پہلے تو دوستو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے اگر کال ڈائیورٹ میں کسی بھی طرح کا ایرر ہے کسی بھی طرح کا پرابلم ہے تو آپ دوستو جائیے اپنے موبائل کے سیٹنگ پر سکرول ڈاؤن کریں ایپس کو اپنن کیجئے اور اس کے بعد یہاں پہ فون سرویس آپ کو سرچ کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں جانے کے بعد دوستو آپ کو storage open کرنا ہے clear data پر کلک کر کے ok کر دینا ہے یہاں پہ ok کرنے کے بعد دوستو آپ کو simply back کرنا ہوگا and اس کا permissions allow کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو permissions ہے اس کو allow کیجئے سارے permissions allow کرنے کے بعد دوستو آپ اپنے device کو restart کیجئے اور اس کے بعد جائیے اپنے dialer میں trade dots پہ کلک کیجئے setting پر جائے اور یہاں پہ دوستو آپ کو call divert option ملے گا supplementary service کے اندر پہ ٹھیک ہے call divert یہاں پہ ہے call forwarding اس کے بعد دوستو آپ یہاں پہ voice call پہ select کریں اس کے بعد دوستو آپ کیا کر سکتے always forward میں کلک کر کے اپنا کوئی بھی نمبر یہاں پہ دے سکتے تو یہ نمبر پہ دوستو میرا جو call ہے transfer ہو جائے گا ٹھیک ہے جب بھی مجھے کوئی call کرتے اگر میں اس کو enable کر دیتا ہوں تو یہاں پہ number جو ہے convert ہو جائے گا ٹھیک ہے میرے phone number پہ کچھ بھی call نہیں آگا اس number پہ سارے کے سارے call divert ہو جائے گا تو یہ اسی چیز کا setting ہے تو آپ یہاں پہ کچھ اس پرکار سے setting set کر سکتے ہیں کوئی valid number ہی آپ کو add کرنے اگر invalid number add کرتے ہیں تو call نہیں لگے گا کسی کا بھی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے دوستو آپ یہاں پہ call divert problem solve کر سکتے ہیں by any chance اگر problem solve نہ ہو تو جائے setting پہ software update پر click کریں اور mobile software update کر دیجئے mobile software update جیسی ہوگا آپ کا problem solve ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے problem کو fix کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسنے ہوگا thanks for watching